کراچی یونیورسٹری کے سامنے تیز رفتار کار حادثے کا شکار گاڑی پیڈسٹریان بریج سے ٹکرا کر مکمل تباہ ہو گئی حادثے میں چار افراد جانبھک مرنے والے چاروں دوست تھے شناکت رمیز، محمد اصد، تیمور اور روحان کے نام سے ہوئی پنجاب میں دھون کا راج لاہور سے آلکھوٹ مٹھوے بنگ کر دی گئی حدین ایکہ پچاس میٹر سے بھی کم رہ گئی شیخ اپورا بہاری اور گجرات میں حادثہ چھے افراد جانت سے گئے سرپارکر میں این اے دو سو اکیس کا زمنی انتخاب پیپلز پارٹی نے جیت لیا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیر امیر علی شاہ جلانی ایک لاکھ تین ہزار پانچ سو دو ووٹ لے کر کامیاب دریک انصاف کے انحظام الدین پچاس آزار پانچ سو تریپن ووٹ لے سکوئے دسکا انہے پچھتر کے نتائج میں دھانلی کے الزامات سماح حقائق سامنے لے آیا دھانلی کی بنیاد بنائی جانے والی ویڈیو پولنگ ختم ہونے سے دھائی گھنٹے پہلے کی نکلی زیادہ ووٹ بھی نونلی کو ہی ملے تھے پریزائیڈنگ افسر کا کہنا ہے وہ ریزلٹ جمع کروانے کے بعد رات نو بجے گھر پہن چکے تھے ہم جیت چکے اب جشن منانے آئیں گے دسکا میں پی ٹی آئی کے بڑوں کی بڑی پریس کانفرنس شبلی فراز بولے نونلیگ بندوق کے زور پر الیکشن جیتنا چاہتی ہے فردوس آشک آوان کی روایتی انداز میں کڑی تنقید کہا شاہی خاندان کے ذاتی ملازمین نے الیکشن کو خون آلود کر دیا پی ٹی آئی کے امیدوار علی ازجد نے بھی مریم نواز کو جواب دیا مریم بی بی ہم نائنٹین فورٹی سیون سے کبھی اپنے گاؤں سے نہیں آرے نائنٹین فورٹی سیون سے ہم کبھی اپنے گاؤں سے لیا میرے ایک ہزار ووٹوں سے اوپر کی لیڈ ہے اپنے گاؤں سے دند بہت تھی اس لیے پتا نہیں چلا دسکا کدھر ہے اور بخصہ کدھر ہے دسکا ملا تو بخصہ گم بخصہ ملا تو دسکا گم ایسی دند پڑی انیس تاریخ کو کہ نہ صرف یہ اس دن گم ہوئے بلکہ ابھی تک گم ہے دسکا ملا تو بخصہ گم بخصہ ملا تو دسکا گم سوشل میڈیا کی میمز کی کہانی مریم نواز کی زبانی لیگی رانوما دسکا پہنچی ہنگامہ رائی کا ملبا پی ٹی آئے پر ڈالا کہا پتا ہوتا یہ دو جانے لے لیں گے تو انہیں نشستیں ویسے ہی دے دیتے تازیت کے لیے جام بہاک کارکن کے گھر نہ گئی والد تو چلسے میں بلا لیا پارٹی ترانو پر رکس اور تازیت ساتھ ساتھ چلتی رہی مریم نواز نے حکومت کے خلاف نارے بھی لگوائے میرے ووٹ پہ ڈاکا میرے دسکا پہ ڈاکا وزیع آباد پہ ڈاکا الیکشن کمیشن پہ ڈاکا میرے آٹے پہ ڈاکا میری چینی پہ ڈاکا یہ سبب اکھٹے ہو کر بھی ہمیں نہیں ہرا سکتے پی کے ترے سر نوشہرہ پر دھاندری ہوئی پرویز خٹک کا الزام کہتے ہیں چھہ ہزار جالی ووٹ ڈالے گئے ثبوت موجود ہیں الیکشن کمیشن جائیں گے پی چئر کے ناراض اراکین اسمبلی کو ساتھ ملا اس سینٹ کے لیے ووٹ دلوائے بلاول پھٹو زرداری نے جیال ارکان کو ٹاسک سوف دیا وزرعالہ ہاؤس میں شاہیے سے خطاب میں بولے حکومت کے اتحادی بھی مہنگائی اور نا اہل حکومت سے بیزار ہیں اگر یہ پرانے طرز عمل سے الیکشن ہوا تو تحریک انصاف اور اتحادیوں کی سائد شاید ایک دو سیٹ اضافی نکل جائیں کم ہونے کا خطرہ نہیں سینٹ الیکشن سے پہلے جوڑ توڑ کا زور اسد عمر حفیظ شیخ کی وفت کے حمرہ ایم کیم کی قیادت اور پیر پگارہ سے ملاقات سینٹ میں تابن کی درخواست دونوں اتحادیوں نے ساتھ چلنے کی یقین دہانی کرائی حفیظ شیخ نے صاف سترے الیکشن کی خواہش کا اظہار کر دیا اسد عمر کی بات پر کہہ کہہ گونچتے رہے ارباب غلام رحیم بولے وہ تیاری سے آتے ہیں بہت بھگتا ہے حلیم عدل شیخ پر جیل میں تشدد کیا جانے کا دعویہ اپوزیشن لیڈر ہسپتال منتقل خورم شیرزامان کہتے ہیں سینٹرل جیل میں پچاس سے ساٹھ لوگوں نے حملہ کیا سینے ٹانگ اور مو پر لاتے ماری گئیں پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہروں کا اعلان حلیم عدل شیخ کی بیٹھی نے سندھ حکومت پر حملے کا الزام لگا دیا سندھ حکومت نے ان کے اوپر اٹاک کروایا اساسینیشن اٹیمٹ کروایا جیسے وہ کل سینٹرل جیل میں اینٹر ہوئے جب ان کو جیڈیشل کا سٹیڈی میں ڈالا گیا اور وہ سینٹرل جیل میں اینٹر ہوئے there was a mob waiting for him اور اس موب نے ان کے پر فارن اٹاک کیا سندھ پولیس بیلہ گام شکارپور اور سکھر پولیس کا سما کے ریپورٹرز ساہل جوگی کے گھر پر چھاپا ساہل اور ان کی اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا لوگ جمع ہوئے تو پولیس نے کہا غلطی ہو گئی پھر چلی گئی اساسپی نے بغیر وارن چھاپے کی تصدیق کی ساہل پر زیادتی کے ملزم کو پناہ دینے کا الزام لگا دیا ساہل جوگی نے الزام سختی سے مسترد کر دیا کراچی منگوپیر میں پرانے کپڑے کے گودام میں لگی پرانے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی پی ایس ایل سکس میں آج کوئی چک لیڈیٹرز اور لاہور کلندرز میدان میں اتھریں گی پی ایس ایل کے تیسرے میچ میں ساہبات نے ملتان کو تین وکٹو سے شکست دے دی ایک سوئے کیاون رنز کا حدف انیس اوبرز میں حاصل کر لیا لاہور کلندرز نے پشاور ظلمی کو چار وکٹو سے ہرا دیا ایک سوئے تالیس رنز انیس اوبرز میں بنا لیا پروفیسر حفیظ نے تین تیس اور راشد خان نے ستائیس رنز کی ناقابل شکست ایننگز کیلی ایف ایٹی ایف کا تین روزہ ورچویل اجلاس آج سے ہوگا منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خلاف پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان کا نام جون دو ہزار اٹھارہ سے فیٹیف گری لسٹ میں شامل ہے ایک طرف صاف شفاف سمندر ساتھ کشادہ سڑک اور بیچ میں کھجور کے طرح کوادر کے خوبصورت ساحل کے ساتھ بیرین ڈرائیف کا حسین نظارہ جو ایک بار آئے بار بار آنے کو دل دلچائے سیاہوں نے خوبصورتی کو ناقابل فرموش قرار دیا موسیقی